کو شک نہیں ہے شک سیغے میں ہے بحث ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیغمبر سے نہ کہیے براہ راز پیغمبر سے نہ کہیے یا رسول اللہ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے آپ اللہ سے کہیے ڈائریکٹ کہ یا اللہ محمد کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے شفاعت میں شبہ نہیں آئے شفاعت میں شبہ نہیں آئے شفاعت میں شبہ نہیں ہے ہم براہ راز حضور سے کہیں یا ہم خدا سے کہیں مگر کہیں کیا کہ اے اللہ اے رب العالمین تو ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے یعنی شفاعت میں شبہ نہیں ہے اب سوال یہ کہ جب شفاعت میں شبہ نہیں ہے تو پہلے یہ تے کر لیجئے کہ انہیں شفیع بنایا کس نے ہم نے بنایا اللہ ہی نے بنایا نا بھئی کمال توحید یہی ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے صرف زبان سے رٹ نہ لیا جائے کہ اللہ ایک ہے جو بات میں نے پرسوں بھی کہی اور کل بھی خطر تفصیل سے عرض کی ذہن میں جو ہو وہی دل میں ہو جو دل میں ہو وہی آزاؤ جوارے سے زائر ہو رہا ہو توحید کی حقیقت اپنی ذات میں ہم منکشف کر لیں منکشف کر لینے کے معنی یہ ہے کہ توحید عقیدے کا نام نہیں عمل کا نام ہے اس کے معنی یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا دعویٰ توحید کے ثبوت کے لیے کافی نہیں آئے جب تک کہ دل کی قیفیت اور عمل کی قیفیت اس کی تصدیق نہ کرے اب شرک کا معیار بھی یہی رکھئے گا شرک کا معیار بھی یہی رہے اگر توحید کا معیار یہ ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں آئے ذہن میں بھی توحید ہو دل میں بھی توحید ہو آزاؤ جوارے سے بھی توحید ظاہر ہو نماز اسی لیے تو واجب ہوئی نماز کس لیے واجب ہے نماز توحید کے آزاؤ جوارے سے اعلان کا نام ہے نماز اور کس چیز کا نام ہے تکبیر قیام رکوع سجود تشہد سلام کس چیز کا نام ہے پوری نماز یہ بتاتی ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہماری زندگی ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا ہمارا خاموش رہنا قانون توحید کے تحت ہے اشارہ رب کے تحت ہے مرضی معبود کے تحت ہے احکام خدا کے تحت ہے نماز اس کا نام ہے یعنی اسی کلمہ توحید کے آزاؤ جوارے سے اعلان کا نام ہے نماز اب جب تمام آزاؤ جوارے سے بھی توحید کا اعلان کرنا ہے تو پھر شرک کا بھی یہی معیار ہوگا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ فلا شخص کچھ بھی کرتا رہا یہ دیکھئے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتا تھا دیکھئے دوہرہ معیار نہ رکھئے کہیں بھی سب کے لیے گفتگوئے میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے غیر کے لیے بھی ہے توحید اور شرک کا مسئلہ اس لیے آج اٹھ گیا زبان پر آ گیا خود بخود اس لیے کہ استغفار کے باپ میں قرآن مجید کی ایک صریح آیت موجود ہے اللہ سبحانہ وتعصور مبارک نسا میں ہے اور تالیس میں آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اس چیز کو کبھی نہیں بخشے گا کبھی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے ان اللہ لا یغفر این یو شرک بے ویغفر ما دون اگالک لیمیشا اس کے علاوہ جس کے لیے جو بھی گناہ ممکن ہے وہ بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے وہاں بھی اگر وہ چاہے کی شرط ہے اگر ہم چاہے کی شرط نہیں آئے اگر وہ چاہے شفیع وہی مقرر کرتا ہے استغفار وہی قبول کرتا ہے استغفار وہی سکھاتا ہے پھر وہی قبول کرتا ہے کیا انداز کرم ہے کیا کیا لطف ہے کیا کیا کرم ہے اگر اس نے نہ سکھایا ہوتا جملے استغفار تو ہم اس جملے سے بھی محروم رہتے ہیں اسی نے استغفار سکھایا اس نے کہا استغفار کرو ہم قبول کریں گے مگر حد مقرر کی ہمیں یہ حد بھی معلوم ہونی چاہیے ہمیں یہ حدیں معلوم ہونی چاہیے آج کیونکہ ذہن میں مطالب زیادہ ہیں اور اس عذا خانے کی اس سلسلے کی آخری تقریر ہے اس لئے غیر شعوری طور پر میرا لہجہ کچھ تیز ہو گیا اگرچہ وہ صحت اس لہجے کی متحمل نہیں ہے کیونکہ جی چاہ رہا ہے کہ تمام مطالب ارز کر دوں لیکن وہ تمام مطالب ارز کر نہیں پاؤں گا اشارات فہر استوار ارز کر رہا ہوں ہمیں استغفار کے حدود تو معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں تک استغفار قبول ہو سکتا ہے اور کہاں آخری حد ہے کہ اب استغفار اس معاملے میں قبول نہیں ہوگا وہ خود قرآن نے اعلان کر دیا کہ شرک وہ گناہ ہے وہ ظلم عظیم ہے جس کے لئے استغفار کا دروازہ بن جائے معیار شرک کیا ہے تشریف رکھیں یہیں کہیں بیٹھ جائی ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے ملعہ حسن کا ذہنے رائے سہیں کو سلامتے مرمہِ حف مومنین و مومنات بلانتہ سلامات ملعہ حسن کا ذہنے ملعہ pain بلانتہ سلامات ملعہ حسن کا ذہنے مالوہ حسن کا ذہنے ملعہ حسن کا ذہنے توحید کا معیار پھر اچھی طرح ذہن میں رکھیں صرف زبان سے کلم ہے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے توحید تب مکمل ہوگی جب زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو ذہن میں لا الہ الا اللہ ہو قلب میں لا الہ الا اللہ ہو زندگی میں لا الہ الا اللہ ہو ہمارے فیصلے لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں ہم جو قبول کریں وہ لا الہ الا اللہ کے تحت جو رد کریں وہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہماری عبادتیں لا الہ الا اللہ کا مظہر ہوں ہمارے معاملات لا الہ الا اللہ کا مظہر ہوں معاملات تک بات آگئی تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں معاملات کسے کہتے ہیں دو انسان آپس میں کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں انسانی معاملہ خریدنا بیچنا کوئی شخص اپنی پروپرٹی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے اسے کہتے ہیں معاملہ اس میں خدا یاد آتا ہے یا نہیں اگر خدا یاد آتا ہے تو آپ اہلے توحید ہیں اگر خدا یاد نہیں آتا تو کم سے کم یہاں شرک ہو گیا شرک ہو گیا جی 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 اس میں شک شبہ نہیں ہے جہاں خدا کو بھلایا یا شرک ہوا یا کفر ہوا جہاں بھلایا خدا کو اگر عمدن بھلایا تو گناہ عظیم سہون بھول گئے تب بھی استغفار کیجئے یاد رکھیے گا جو کچھ عرض کر رہا ہے اسی لیے معاملات میں بے عشرہ تو ٹھیک ہے خارجی معاملات ہیں توجہ رکھیے گا بے عشرہ خارجی معاملہ ہے پروپرٹی بیچی پروپرٹی خریدی پروپرٹی سے ہماری جان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اعتباری تعلق ہے یاد رکھیے گا جو بات کہہ رہا ہوں اعتباری رشتہ ہے کوئی وجودی رشتہ نہیں ہے آج جو چیز ہماری ملکیت کہلا رہی ہے ابھی میں بیچ دوں میں نے کہا بیعتو کسی نے کہا اشترہتو میں نے کہا میں نے بیچا اس نے کہا میں نے خریدا وہ رشتہ جو مجھ سے تھا ٹوٹ گیا کسی اور سے قائم ہو گیا جبکہ میری جان میں کوئی کمی نہیں آئی میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی